اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یوٹیوب چینل دا نالج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ ڈیویلپمنٹ کا کام کرتے ہیں آپ کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں یا کسی کے لیے آن لائن یا آف لائن کام کرتے ہیں اور اس میں عام طور پر آپ امیجز پکچر فورٹوز یا ٹیکسچر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اکثر دفعہ یہ پریشانی اور یہ مشکل دیکھنے میں آتی ہے کہ فورٹو کہاں سے لی جائے جس کے اوپر کاپی رائٹ کا ایشو بھی نہ ہو اور وہ ہائی ریزولیشن کی بھی ہو جس کی وجہ سے اس امیج میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑے تو دوستو آج میں آپ کے سامنے دو اے ڈیزائننگ سے مطالق گرافک سے مطالق آپ سے ایسی ویب سائٹ شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہیں اور ہائی ریزولیشن اس میں پیکچرز اور امیجز موجود ہیں جو آپ بلا خوف خطر کسی بھی جھجک کے بغیر آپ انہیں کہیں پر بھی یوز کرتے ہیں ایونکہ آپ کمرشل یوز بھی کرنا چاہیں تب بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کاپی رائٹ کا سٹرائک یا ایشو نہیں آئے گا اور آخر میں چل کر میں آپ سے ایک ایسی ویب سائٹ بھی ڈسکس کروں گا جو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لئے ایک تحفہ ہوگی اور وہ فوٹو شاپ کا الٹرنیٹ ہے مینز کہ اگر آپ کے پاس اس وقت لیپ ٹاپ نہیں ہے لیکن آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس سسٹم کے اندر صرف اور صرف نیٹ موجود ہے اور آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ فوٹو شاپ کو وہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور اپنا کام کر سکیں تو آج میں آپ کو اس کا ایک الٹرنیٹ ایسی ویب سائٹ اور ایسی اپلیکیشن اور ایک ایسے سوفٹر کا بتانے والا ہوں کہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آج میرے پاس فوٹو شاپ نہیں ہے تو دوستو چلتے ہیں اور ڈسکس کرتا ہوں آج کی ان دو ویب سائٹ کا جن کا میں نے ابھی تذکر آئے گیا سب سے پہلے جو عام طور پر اور بہت زیادہ یوز ہوتی ہے وہ انسپلیش ڈاٹ کام ہے اور یہ والی ایسی ویب سائٹ ہے کہ آپ اس میں سے ہائی ریزولیشن کی کوئی بھی پکچر اپنی مرضی کی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے انسپلیش ڈاٹ کام اور اس کے اوپر جو آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہوگی اس میں یہ سب سے پہلے انسپلیش بیوٹیفول فری ایمیجز ان پکچر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی دوستو اس میں آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ اچھی سی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں سوری آپ اچھا سا ایمیج بنا سکتے ہیں تو آپ وہ ایمیج یہاں پر سیل کے لیے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی کیا ایمیج کوئی بھی ایڈٹ کر کے اپنا جو آپ نے تیار کیا ہو یہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو یوز کر سکیں یہ سب میٹ فوٹو والی اوپشن ہے یہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اسے لوگن کرنا چاہیں تو آپ لوگن بھی کر سکتے ہیں آپ اسے جوائن کرنا چاہیں جوائن فری بھی کر سکتے ہیں اور آپ اگر ڈائریکٹ یہاں سے کوئی ایمیجز وغیرہ آپ ناؤلوڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو اس ونڈو کے اوپر ایمیجز موجود ہیں اگر ان میں سے آپ کو کوئی لینا ہو تو آپ یہاں سے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے اپنی مرضی کی کوئی بھی ایمیج تو آپ وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں فور ایک سمپل میں یہاں پر سمپلی ایک کوئی بھی ایمیج سکائے کے لے لیتا ہوں سکائے اور آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ یہاں سے کوئی بھی ہزاروں کی تعداد میں ایمیجز اور پکچر موجود ہیں آپ کو جو بھی اس میں اچھے لگے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فور ایک سمپل مجھے یہ پکچر بہت اچھی لگ رہی ہے میں اس کو یہاں سے ٹک کر دیتا ہوں یا اگر میں یہاں سے ٹک کروں گا تو یہ ڈائریکٹ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ یہاں پر اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو کلک کر دوں تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ فری کر سکتے ہیں اب اس کا یہ جو آپ کو ونڈو چھوٹی سی اپ اپ نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں اس نے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ آپ سے تھینکس یعنی اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ جس نے یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ یہاں پر رکھی ہے وہ آپ سے اتنا کہتا ہے کہ جناب آپ یوز کر رہے ہیں کم سے کم شکریہ تو کہہ دیں تو آپ اسے شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے آپ اوکی کریں گے اور اوکی کرنے کے بعد آپ اسے تھینکس بول سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہ بھی بولنا چاہیں تو سمپل یہاں پر جو نیچے والی اپشن ہے یہاں پر پیچھے آپ جائیں گے اور کوئی بھی کوئی بھی اگر آپ پکچر دیکھ لیں اس کے اوپر جب آپ کرسر لے کر آئیں گے تو آپ کو یہ والی اپشن نظر آئے گی یہاں سے جب کریں گے تو وہ پکچر ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو کلک کر دیں گے پکچر کو تو اس کے بعد وہ والی اپشن نظر آئے گی جو آپ کو میں نے دکھائی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ہائی ڈیزولیشن کی یہ والی پکچر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے آپ اسے کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پکچر کے حوالے سے یہ پکچر وہ ہیں جو ٹیکسچر ہیں فزیمو ڈاٹ کام یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جنوری ٹونٹی سیونس دو ہزار تیرہ بہت ہی پرانی ویب سائٹ لیکن بڑے کام کی ویب سائٹ آپ یہاں پر زبردست قسم کے بلکہ اس نے خود بھی اوپر لکھا ہوا فری ہائی ریز آرڈ بکس ٹیکسچر یہ پارٹ فائف اس کا آ چکا ہوا یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹیکسچر لینا چاہیں کسی بھی قسم کا بے شمار ہیں اوپر جا کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں اسی کی بات کرتا ہوں یہ والا ٹیکسچر بہت اچھا ہے مجھے اپنے فوٹو شاپ کے اندر اس کو سیو کرنا ہے میں اس کو سیمپل کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں کلک کروں گا ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ نئی ونڈو جیسے ہی اوپن ہوگی آپ دیکھیں گے یہ درمیان میں سارے آپ کو امیجز نظر آ رہے ہیں تقریباً کوئی بیس بائیس کے غریب امیجز ہوں گے شاید تیس کے غریب امیجز ہوں گے یہ آپ کے سامنے سارے کے سارے اس سے ریلیمنٹ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اوپن ہو جائیں گے باقی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو معلوم ہے اور اس میں امیجز کیسے اس میں ٹیکسٹ کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ فوٹو شاپ میں سیکھ چکی ہوں گے سمپل یہاں پر آپ آئیں گے اور یہاں پر آ کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ پر لگا دیں گے یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں جب ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اس کو اپنے پاس فوٹو شاپ میں کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ سیٹنگ میں جا کر اور وہاں سے امپورٹ کر کے اور امپورٹ کر کے یہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہاں جی دوستو تو یہ تیسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا فوٹو شاپ کا الٹرنیٹ یہ ہے فوٹو پی فوٹو پی بھی کہتے ہیں فوٹو پی بھی کہتے ہیں یہ ایک آن لائن ایڈیٹر ہے فوٹو شاپ کا آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے ٹولز اور جتنے بھی کام آپ فوٹو شاپ پہ کر سکتے ہیں اس کا ستر سے نائنٹی پرسنٹ نوے تک وہ تمام ٹولز یہاں پر آپ کو موجود نظر آئیں گے وہ یہاں پر موجود ہیں گویا کہ آپ کوئی بہانہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں یہ کام کرنا تھا اور ہمارے پاس فوٹو شاپ نہیں تھا یہ آپ کے پاس صرف ایک کمپیٹر ہونا چاہیے یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل پر بھی چل جاتی ہے اگر آپ کے پاس کمپیٹر ہے اور وہاں پر نیٹ موجود ہے اور اس نیٹ اس سسٹم کے اندر اگر فوٹو شاپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے فوٹو پی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں نیو پروجیکٹ پر جائیں گے اور یہاں سے جا کر آپ وہاں پر کام کریں گے اگر آپ کو کوئی پکچر بھیج دیتا ہے تو آپ وہاں سے جا کر اس کو پی ایس ڈی ایکس ڈی کسی بھی قسم کی پکچر ہوگی آپ وہ کام اس کے اوپر کر سکتے ہیں نیو پروجیکٹ میں جائیں گے اور نیو پروجیکٹ میں جانے کے بعد سیم وہی سیٹنگ ہے وہ ساری کے ساری سیٹنگ آپ کر کے اور اس کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے تو چھوٹی سی ویب سائٹ لیکن اس کے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ اپنی جگہ پر وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ فوٹو شاپ کے اوپر کر سکتے تھے یہاں سے آپ جون سا جتنی سائز کا پیج آپ لینا چاہیں ایک انویس لینا چاہیں وہ آپ لے کے اس کے بعد یہاں پر کریئیٹ پر آپ بٹن دبا دیں گے تو آپ کے پاس ایک منڈو اپن ہو جائے گی اور اس میں سیم وہی کام ہوگا جو آپ مارکی ٹول یہ وہ ریکٹنگولر اور یہ سارے کے سارے اس میں تقریباً موجود ہیں کچھ فنکشنز ایسے ہوں گے جو فوٹو شاپ میں موجود ہوں گے لیکن یہاں پہ نہیں ہوں گے یہاں پہ ایس وی جی جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پین جی فائل کسی بھی قسم کی کلرز ٹیکچر تقریباً تقریباً تمام چیزیں سے موجود ہیں لیکن میں نے آپ کو پھر بھی دس پرسنٹ کا چھوڑ دیئے کہ ہو سکتا ہے کہ دس پرسنٹ ایسا ہو جو اس میں موجود نہ ہو دوستو یہ تین چھوٹے چھوٹے ٹولز لیکن بہترین جو آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے اندر بہت زیادہ کام آتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کے ایمیجیں ٹیکسٹر کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا